اسلام علیکم دوستو دس از ریحان فروم ریحان اونلائن ٹی وی دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اوپو کے نئے سمارٹ فون اوپو اے ٹویل ٹویٹی ٹویٹی کے بارے میں جی ہاں دوستو یہ اوپو اے الیون کا سکسیسر ہونے والا ہے اوپو اے ٹویل ٹویٹی ٹویٹی دوستو اس سمارٹ فون کے کچھ رومرز اور لیکس سامنے آیا ہیں جن کے ثروہ میں بات کروں گا کہ یہ سمارٹ فون اوورال کیسا ہونے والا ہے اور لیکس اور رومرز کے ثروہ ہی بتاؤں گا کہ سمارٹ فون کی سپیسیفکیشن کیا ہونے والی ہیں اگر یہ سمارٹ فون پاکستانی مارکٹ میں آتا تو اس سمارٹ فون کی پرائس کیا رکھی جائے گی اور کب تک یہ سمارٹ فون ہمیں پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو یہاں پر اوپو کی جانے سے سمارٹ فون کی ایک پکچر بھی لیک آؤٹ کر دی گئی ہے خید دوستو اگر آپ لوگ اوپو کے لور ہیں یا پھر اوپو کے کسی نئے سمارٹ فون کا ویٹ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واش کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں نہ پسند آئے تو پھر بھی لائک کریں آج کی ویڈیو کو جو لائک ٹارگیٹ ہے وہ 50 لائک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ جلد ہی پورا کر دیں گے شیئر لازمی کریں اور چینل میں فرسٹر میں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ان فیوچر میری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہمیشہ کی طرح بات کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سمارٹ فون کی بیلڈ کوالٹی اینڈ اوورال ڈسپلے سے تو دوستو اس سمارٹ فون کی جو بیک ہے وہ آپ کو پلاسٹکی دیکھنے کو ملے گی جو پولی کاربنیٹ سے بنی ہوئی ہے لیکن لوگ وائز کافی اچھی لگ رہی ہے اور دوستو اس سمارٹ فون کی بیک جو ہے وہ پلاسٹکی تو ہے لیکن یہاں پر آپ کو سکرائچز بہت زیادہ جلدی دیکھنے کو ملیں گے یہی پر دوستو اگر ہم اس سمارٹ فون کی ڈسپلے کی بات کرو تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 6.22 انچز کا ایک IPS LCD والا ڈسپلے پروائیڈ کے جائے گا جس کے ساتھ آپ کو 720P کی ریزولوشن بھی دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ دوستو HD پلیس ڈسپلے ہونے والا ہے اسی کے ساتھ دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو 81.63 پرسنٹیج کا سکرین ٹو بوڈی ریشو بھی دیکھنے کو ملے گا یہی پر دوستو اگر میں سمارٹ فون کی پروٹیکشن کی بات کرو تو اس سمارٹ فون کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی قسم کی گوریلا گلاس کی پروٹیکشن دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے انڈروائیڈ ورجن کی تو دوستو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو انڈروائیڈ 9 پائے کا اپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ تمام کمپنی جو ہے وہ جو بھی نیا سمارٹ فون لاؤنج کرتی ہے اس کے اندر آپ کو انڈروائیڈ 10 پائے کا اپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملے رہا ہے لیکن یہاں پر اوپو انڈروائیڈ 9 پائے دے رہا ہے this is not fair اسی کے ساتھ دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو اوپو کا اپنا کسٹم یو آئی کلروائیس 6.1 دیکھنے کو ملے گا 2.3 گیگہر ڈوکٹر کور کا سی پیو دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر آپ کو میٹی اٹیک ہیلیو پی 35 کا چپ سیٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو اگر دیکھا جائے تو یہ جو چپ سیٹ ہے یہ کافی زیادہ بیکار چپ سیٹ ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو اس سے اچھا کوئی سمارٹ فون چاہیے تو آپ ریڈمی نوٹ 8 کی طرف جا سکتے ہیں ریال می 5 کی طرف جا سکتے ہیں یا پھر ریال می 6 آئی کا ویڈ کر سکتے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے ریم ویریانٹ کی تو دوستو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو ایک ہی ویریانٹ پروائیڈ کے جائے گا جس میں آپ کو 3 جی بی ریم اور 32 جی بی کی روم دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھ دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو ڈوال سیم کا سلوڈ بھی دیکھنے کو ملے گا اور مایکرو ایس ڈی گارڈ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اپ ٹو 256 جی بی دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کی مین چیز یعنی کی کیمرا سپیسیفیکیشن کی تو دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو ریئر ماؤنٹڈ ڈوال سیٹ اپ کیمراز پروائیڈ کے جائیں گے جس میں مین سنسر آپ کو 13 میکا فیزل کا دیکھنے کو ملے گا سیکنڈری آپ کو 2 میکا فیزل کا ڈیپ سنسر دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو LED فلیش لائٹ بھی پروائیڈ کی جائے گی یہی پر دوستو اگر میں سمارٹ فون کے فنگرپنٹ سکینر کی بات کروں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو ریئر ماؤنٹڈ فنگرپنٹ سکینر بھی پروائیڈ کے جائے گا اسی کے ساتھ دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو فیز ان لوگ کا اپشن بھی پروائیڈ کے جائے گا یہی پر دوستو اگر میں سمارٹ فون کے فرنٹ کیمرے کی بات کروں تو فرنٹ پر آپ کو ڈسپلی کے اندر نوچ دیکھنے کو ملے گی اور نوچ کے اندر آپ کو 5 میگا بیسل کا سیلفی شوٹر کیمرا بھی دیکھنے کو ملے گا جس کی مرد سے آپ 720P کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں دوستو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو USB ٹائپ دیکھنے کو ملے گی اگر میں بیٹری کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو 4230 ایمی ایج کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی جس کے ساتھ آپ کو کسی قسم کی فاس چارجنگ کا سپورٹ دیکھنے کو نہیں ملتا ہو سکتا ہے کہ دوستو اس سمارٹ فون کے اندر فاس چارجنگ کا سپورٹ دیکھنے کو ملے یہ ایکسپیکٹڈ بات کر رہا ہوں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ سمارٹ فون پاکستانی مارکیٹ میں آتا تو اس سمارٹ فون کی پرائس کیا رکھی جائے گی تو دوستو اگر یہ سمارٹ فون پاکستانی مارکیٹ میں آتا تو اس سمارٹ فون کی پرائس تقریبا 30,000 کے راؤنڈ باؤٹ رکھی جائے گی دوستو اگر یہ سمارٹ فون اسی پرائس رینج میں لاؤنچ ہوتا ہے تو یقینا یہ سمارٹ فون جو ہے وہ اوور پرائس لاؤنچ ہونے والا ہے اس کی جگہ آپ لوگ ریڈمی نوٹ 8 کو پرچیز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کوارڈ ریئر کیمراز بھی ملتے ہیں اور مین سیسر 48 میگا فیزل کا بھی دیکھنے کو ملتے ہیں 1080p کی ریزولوشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو ایک بہت ہی اچھی بات ہے وہ بھی تیس ہزار کی پرائس میں یا پھر دوستو آپ لوگ ریل می 6 آئی کا بھی ویٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ کمال کا سمارٹ فون ہے اس کے اندر بھی آپ کو سپیسیفکیشن جو ہے وہ کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں بھی آپ کو مین سیسر 48 میگا فیزل کا دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اوپو کا یہ جو سمارٹ فون ہے یہ آپ کو تیس ہزار کی پرائس رینج میں ایک بیکاہ چپ سٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے اور صرف دوال کیمرہ سیٹ اپ پروائیڈ کرتا ہے جس میں مین سیسر بھی 13 میگا فیزل کا ہے اور سیکنڈری آپ کو 2 میگا فیزل کا دیکھنے کو ملتا ہے یہی پر دوستو اگر میں بات کروں کہ آپ لوگ اوپو اے 12 2020 کو چھوڑ کر ریل می 5 کو پرچیز کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو سپیسیفکیشن بھی اچھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور اوپر سے آپ کو 6000 سستہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اوپو اے 12 2020 جو ہے وہ پاکستانی مارکٹ میں 300000 کی پرائیس رینج میں آتا ہے تو آپ لوگ اس سمارٹ فون کو بلکل بھی پرچیز نہ کریں یہی پر دوستو اگر میں سمارٹ فون کی لاؤنچ ڈیٹ کے حوالے سے بات کروں تو اس سمارٹ فون کو پاکستانی مارکٹ میں تقریباً مئی کے میڈ میں یا پھر مئی کے لاس ویک میں لاؤنچ کیا جائے گا ابھی دوستو اوپو کمپنی کی طرف سے کوئی بھی ڈیٹ کو کنفرم نہیں کیا گیا خیر دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس سمارٹ فون کے رومرز اور لیکز کیسے لگے اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں اوپو اے 12 2020 کے بارے میں ہمیں کمیر سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کافی طرح پساندہ ہی ہوگی اگر پساندہ ہی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ